دیکھیں روزہ جو ہے وہ تین وجوہات کی بنا پر ٹوٹتا ہے یہ تین چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کو پریشان نہیں کریں گے بہت سارے مسائل کا آپ حل نکال سکیں گے پہلی بات تو یہ کہ آنکھ، ناکھ یا موں کے ذریعے کسی شئے کا چاہے وہ دوا ہو یا غزہ ہو داخل بدن ہو جانا روزے کو توڑ دیتا ہے ہاں ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا انتہائی دشوار ہو وہ معاف ہوتی ہیں جیسے مثال کہ تو ارپے گرد و غبار ہے، روڈ کا دھوا ہے کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے تو آٹا اس کے سانس کے ذریعے اندر چلا جائے کوئی پنساری کے دکان پر کام کرتا ہے دوا وغیرہ کوٹتے ہیں جیسے تو وہ دوا چلی گئی کوئی بہن ایسی ہیں جو کچن میں کام کر رہی ہیں اور جھانس وغیرہ اٹھتی ہے بعض اوقات مرچوں کی یا مسالے کی یا جب بھناو پر آتا ہے تو وہ سانس کے ذریعے مرچیں تھوڑی سی چلی گئیں تو یہ چیزیں معاف ہوتی ہیں باقی کوئی دوا یا غزہ ان تین ذرائع سے جسم کے اندر داخل ہوگی تو اس سے روڈہ ٹوڑ جائے گا دوسرا روڈہ ٹوڑتا ہے وہ میٹنگ سے الٹی سے روڈہ ٹوڑ جاتا ہے بشرتے کے تین شرائط جمع ہو جائیں نمبر ایک روزہ یاد ہو نمبر دو جان بوچ کر کوئی عمل کیا گیا ہو الٹی کے لیے نمبر تین مو بھر قیع ہو مو بھر کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت پریشر سے آتی ہے اور اس کو روکنا آسان نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں مو بھر قیع یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو روڈہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا اب اگر ایک بھی نہیں ہوگی تو روزہ نہیں جائے گا مثال کے طور پر روزہ یاد نہیں تھا اور کسی نے جان بوچ کر الٹی کے لیے کوئی عمل کیا اور مو بھر قیع آئی ایک چیز نہیں ہے روزہ نہیں جائے گا روزہ یاد تھا مو بھر قیع بھی آئی لیکن جان بوچ کر کوئی عمل نہیں کیا بلکہ جیسے بعض اوقات سہری میں بہت زیادہ کھالی ہے جاتا ہے تو طبیعت مالش کی مالش طبیعت نے کی اور خود بخود اومیٹنگ ہو گئی یہ چاہے کتنی زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں جائے گا تیسرا یہ کہ روزہ یاد ہے مثال کے طور پر اور جان بوچ کے عمل کیا ہے لیکن مو بھر قیع نہیں آئی تھوڑی سی آئی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے کرتا گویا کہ تینوں شرائط مشتمع ہوں گی تو پھر الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں اور تیسرا ہوتا ہے ذریعہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا واجب کرنا ایک ہے واجب ہونا مثال کے طور پر کوئی نوجوان ہے وہ سو رہا ہے دوپہر میں حالت روزہ میں ہے اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے سوتے میں تو یہ غسل کا واجب ہونا ہے غسل واجب کرنا نہیں ہے لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا باقی کوئی بھی ایسا ذریعہ استعمال کیا کہ غسل واجب کیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے انتظار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی فدمت میں عرض کر رہے تھے کہ تین چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے خلاص اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو بہت فائدہ دے گا کہ ایک آنکھ ناک یا موں کے ذریعے کسی دوہ یا غزہ کا داخل بدن ہونا نمبر دو قیہ تین شرائط کے ساتھ روزہ یاد ہو جانبوچ کر قیہ کے لیے کوئی عمل کیا گیا ہو اور موں بھر قیہ ہو اور تیسرا کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کرنا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے باقی کسی چیز سے نہیں جائے گا اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے جی حالت روزہ میں کسی نے ناخن کاٹ لی ہے بال کاٹ لی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ فوراں غور کریں کہ آنکھ ناک یا موں کا ذریعے کوئی شاید داخل بدن نہیں ہوئی یہ قیہ نہیں ہے یہ کسی طرح غسل واجب کرنا نہیں ہے تو نہیں جائے گا ایسے سر میں تیل لگا لیا کسی نے فلم دیکھ لی کسی نے ڈراما دیکھا دیکھنا نہیں چاہیے لیکن بن فرص تو صرف اس دیکھنے سے روزہ نہیں جائے کرتا اسی طرح کسی نے گانا گالیا گالی بگ دی غیبت وغیرہ کر لی اسی طرح اگر کوئی بہن کسی جو ان کے چھوٹا بچہ ہے حالت روزہ ہے ان کی اور انہوں نے فیڈ کروا دیا دودھ پلایا تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ تین چیزیں نہیں پائے جاری لہذا روزہ نہیں جائے گا ایسی بعض لوگ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں تو خون انجیکشن کے ذریعے نکالا جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا کیونکہ ان تین چیزوں میں شامل نہیں ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ اس پر ان تین اصولوں کو یاد رکھ لیں گے تو بہت بہتر ہوگا